اعوذ باللہ منہ شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی ہسٹری میں حشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ سب کو حش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہر حائش کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی والی زنگی عطا فرمائے اور آپ کی زنگی کی تمام مشکلات کو پریشانیوں کو مصیبتوں کو ختم فرمائے آمین سامین آج میں آپ کے ساتھ ایک قرآنی صورت صورت قریش کا وظیفہ فارحاجت شیئر کروں گی یہ وظیفہ بڑا ہی حاجت اور مجرب ہے کیونکہ آج کا وظیفہ آج کا عمل حاجت طور پر قرآنی صورت صورت قریش پر منحصر ہے جس کا مقصد حاجت طور پر ہر حاجت کو پورا کرنا ہے اس صورت کی بارہ ہاتھ ویڈیوز میں میں آپ کے ساتھ فضیلت اور برکات شیئر کر چکی ہوں لیکن آج میں آپ کے ساتھ اس کے مختلف وظائف شیئر کروں گی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا آپ اللہ سے جس جائز قسم کی دعا مانگیں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگا تو جیسا کہ قرآن پاک ایک بابرکت کتاب ہے اس کا پڑھنا ہم سب کے لیے باعث رحمت ہے کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کی تلاوت کرنے سے ہم کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اللہ پاک خود قرآن مجید میں فرماتا ہے قرآن میں مومنوں کے لیے شفاہ ہے جیسے کہ صورت فلق اور صورت ناز کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہمیں جادو کے اثرات سے محفوظ رکھتی ہے اسی طرح صورت قریش کی بھی بڑی ہی برکت اور فضیلت ہے یہ بڑی ہی بابرکت صورت ہے اس کے بڑے ہی فضائل ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ صورت قریش کے بہت سے وضائف شیئر کروں گی اس کے علاوہ سب سے حاصل وظیفہ آپ یہ عمل وظیفہ کریں گے تو آپ کے وزن میں بھی کمی ہوگی اگر آپ میں سے کوئی اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ صورت قریش کا عمل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو آپ اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے بھی یہ عمل وظیفہ کر سکتے ہیں اگر آپ رزق میں اضافہ چاہتے ہیں رزق میں حیر و برکت چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل وظیفہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بڑا ہی بابرکت وظیفہ ہے اس کے علاوہ صورت قریش کا سب سے پہلا وظیفہ خاص طور پر آپ نے ہر کھانے کے بعد یعنی کہ صبح دوپہ ہر شام کے کھانے کے بعد آپ نے تین مرتبہ صورت قریش کو پڑنا ہے اور اس نیت سے اس صورت کو پڑنا ہے کہ اس سے آپ کے وزن میں کمی ہو کیونکہ بہت سے لوگ وزن کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا وزن کیسے کم ہونا شروع ہو جائے گا اور اگر اس عمل میں زیادہ تیزی لانا چاہتے ہیں تو صورت قریش کو پانی پینے کے ساتھ بھی تین مرتبہ پڑنا شروع کر دیں دن میں جتنی مرتبہ بھی آپ پانی پینے تو آپ یہ عمل وظیفہ کریں انشاءاللہ وزن کم ہوگا تو اس کے لئے آپ نے ایک پانی کی باٹل لینی ہے پانی کی باٹل پر آپ نے تین مرتبہ صورت قریش پڑنی ہے اور اس کے شروع میں آخر میں آپ نے درود ابراہیم پڑنا ہے درود ابراہیم پڑنے کے بعد آپ نے اس پانی پر دم کر دینا ہے اور عمل اس نیت سے کرنا ہے کہ آپ کا وزن کم ہو جائے اگر آپ کی نیت پختہ ہوگی تو آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا پھر آپ نے جب بھی دن میں آپ کو پیاس لگے تو آپ نے یہ پانی پی لینا ہے جیسے جیسے آپ پانی پییں گے آپ کے وزن میں کمی ہوگی اور اس کے علاوہ جب بھی آپ پانی کا گلاس پر پیئیں تو آپ اسی نیت سے پیئیں کہ آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک مرتبہ صورت قریش کا عمل کرنا ہے پھر آپ نے یہ پانی پی لینا ہے انشاءاللہ آپ کو چند ہی دنوں میں آپ کا وزن کم ہو جائے گا یہ عمل بظاہر تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کو عزمدہ پایا گیا ہے بہت سے لوگ عمال نبوی سے مستفید ہو رہے ہیں بس بات یقین کی ہے جس کو یقین کامل مل گیا اس سے سب کچھ مل گیا ہم نے عمال کے رستوں کو چھوڑ کر مال کی طرف نظریں جمعائی ہوئی ہیں کہ ہمارا ہر کام صرف مال سے ہی ہوگا جو کہ بالکل غلط ہے اگر کامل یقین اور دھیان کے ساتھ عمل کیا جائے تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے بہت سے عمال سے نفع اور فائدے حاصل ہوتے ہیں اسی طرح اگر آپ کھانے کے اوپر یعنی کہ جب بھی آپ کھانا شروع کریں کھانا کھانے سے پہلے صورت قریش کو ایک مرتبہ پڑھیں گے تو اگر کھانے کے اندر زہر بھی ملا ہوگا تو اثر نہیں کرے گا کھانا فوڈ پوائزننگ نہیں بنے گا اور نہ ہی کھانا آپ کے لیے کسی بیماری کا باعث بنے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے آپ کے لیے صحت بنا دے گا وہ کھانا اسے گناہوں کی طرف مائل نہیں کرے گا نیکی کا ذریعہ بنے گا جب دوسری دفعہ آپ صورت قریش پڑھیں گے تو اللہ پاپ اس کو ایسا دستر ہوا صدا دیتا رہے گا کہ بہترین اچھے سے اچھا عطا کرے گے جو تیسری مرتبہ صورت قریش کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سات نسلوں کو بھی لا جواب کھانے دستر ہوا اور عزق دیتا رہے گا اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو آج سے ہی اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو زندگی میں تبدیلی ہوتھی محسوس کریں گے کیونکہ موٹاپا ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر کوئی پریشان ہے اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں طرح طرح کی میڈیسن استعمال کیے جا رہی ہے پیسے حرچ کیے جا رہے ہیں لیکن جو طریقے جو تجویز آپ کے ساتھ شیئر کی گئی اگر آپ اس سے عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ کو یہ اس عمل کے فوراں کرنے سے آپ کو فائدہ حاصل نہ ہوا تو آپ کو اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا جیسے کہ آپ کو میڈیسن سے نقصان ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک قرآنی صورت ہے تو قرآنی صورت کی بڑی ہی برکات ہے بڑی ہی فضیلت ہے اس لئے آپ یہ عمل یہ وظیفہ حلوسے دل سے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہو سکے آپ کو ہر چیز عطا کر سکے تو صورت قریش کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ باڑھا اس ویڈیوز میں شیئر کر چکی اب میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کے کرنے سے رزق کی تک دستی ہتم ہو جائے گی دشمن کے خود سے حفاظت ہوگی اور آپ کے رزق میں وسط ہوگی دشمن کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے تو جو شخص فجر کی اور نماز مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ یہ عمل کرے گا تو اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا دشمن کے خود سے بھی وہ محفوظ رہے گا تو اب یہ عمل آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے چاہے نماز فجر کے بعد یا پھر نماز مغرب کے بعد آپ یہ عمل یہ وظیفہ کرے تو سب سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اس قرآنی صورت کو ان کی صورت قریش کو پڑھنا شروع کر دینا ہے جب آپ نے چوتھی آیت کی ان الفاظ پر آنا ہے آپ نے ان کلمات کو ان قرآنی الفاظ کو گیارہ مرتبہ ان کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے آگے سے قرآنی آیت کو مکمل کرنا ہے یعنی کہ آپ نے اس آیت کے آہر میں اس آیت کو جب آپ نے پڑھنا ہے آپ نے اپنے دشمن کا تصور رکھنا ہے پھر یہ عمل کرنا ہے پھر آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے اس قرآنی الفاظ کو پڑھنا ہے یعنی کہ یہ چوتھی آیت جو صورت قریش کی ہے اس میں زیادہ فضیلت اور برکات ہیں آپ جب اس آیت پر پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے رزق کے متعلق تصور کرنا ہے کہ آپ کے رزق کی تنگی دور ہو جائے اور اس کے علاوہ دوسرا آپ نے یہ تصور رکھنا ہے کہ آپ دشمن کی حوف سے محفوظ ہو جائیں تو جب آپ ان دونوں مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا آپ اللہ سے جس جائز حاجت کے لئے دعا مانگیں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا کہ سات نسلوں تک رزق عطا کرے گا آپ بس یقین کامل کے ساتھ یہ عمل یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ وہ خود سے فائدوں سے مستفید ہوں گے تو یہ آج میں نے آپ کے ساتھ صورت قریش کا عمل شیئر کیا انشاءاللہ پھر کسی نے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلمات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیقی